دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنگلہ دیس کے فتنے کی جو خبر موصول ہو رہی ہے اس کی متعلق میں تمام امت تک ایک بات پہنچا دینا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور میں بلکل کھلے الفاظ میں بتاؤں گا سریح اور صاف الفاظ میں کیونکہ گول مول بات کرنے کی میری عادت نہیں ہے صاف اور صریح الفاظ میں حدیث سے بتا رہا ہوں حدیث میں آتا ہے مسلم صریح میں حدیث نمبر دو سو اکیس پر موجود ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی حدیثیں موجود ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو گالی دینا مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ فسوق ہے فزق ہے گناہ ہے جائز نہیں ہے اور آگے فرمایا وَقِتَالُهُ كُفْرُ اور مسلمان کو قتل کرنا مسلمان کو مار ڈالنا کسی کلمہ پڑھنے والے کا قتل کر دینا یہ کفر ہے کفر آدمی کافر ہو جاتا ہے جو بہور علماء امت اہل سنت والجماعت کا یہ مسلط ہے اسی لئے میں بالکل سریح اور صاف الفاظ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ جو فتنہ چل رہا ہے اگر یہ لوگ آپس میں یہ سمجھ کر قتل قتال کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں کہ ہمیں قتل کرنا ہمارے لئے حلال ہو گیا ہمارے لئے کسی کو کسی مسلمان کو مار ڈلنا جو ہے ان کو ختم کر دینا قتل کر دینا جائز ہو گیا تو پھر اس کا ایمان ختم ہو گیا جو بھی یہ اس طرح سوچتا ہے اور حدیث میں آتا ہے عنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حمل علینا السلاح فلیس منا مسلم سریح میں حدیث نمبر دو سو اسی پر موجود ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم پر تلوار یا کوئی بھی جس سے آدمی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے جیسے کہ اگر کوئی تلوار اٹھاتا ہے یا بندوق اٹھاتا ہے یا کوئی بھی ہتھیار اٹھاتا ہے تو پھر سمجھو کہ وہ ہم میں سے نہیں لیں کس پر؟ من حمل علینا جو کسی مسلمان پر جو ہم پر مسلمانوں پر حمل مطلب کہ اٹھانا ہے یہاں اٹھانا مطلب ہے کہ مارنا قتل کرنا کسی مسلمان پر اگر کوئی جو ہے سلاح یعنی ہتھیار اٹھاتا ہے فلیزہ منہ اللہ کے رسول کا اعلان ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے یہاں پر بھی جمہور علماء امت کا یہی مسلک ہے اہل سنت والجماعت کا اگر کوئی مسلمان پر یہ سمجھ کر ہتھیار اٹھاتا ہے کہ اس پر ہتھیار اٹھانا میرے لئے جائز اور حلال ہے سمجھو کہ ایمان ختم اس کا کافر ہو گیا ایسا سکس سمجھ کر کرتا ہے تو پھر گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھانا اگر یہ سمجھ کر اس طرح کر رہا ہے کہ ہاں یہ گناہ کا کام ہے تو پھر سمجھو کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے یہی پر میں صاف الفاظ میں کہہ دینا چاہوں گا تمام لوگوں سے یہ جو آج کل قتل و قتال کے فتنے چل رہے ہیں آپسی لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں پوری امت کو یہی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں آپ اپنے آپ کو اس سے بچائیے ورنہ آپ کے ایمان کا خطرہ ہے تبلیغی جماعت کے چکر میں آپ اپنے ایمان کھو سکتے ہیں اسی لئے اپنے آپ کو بچائیے ان فتنوں سے دور رکھئے جو اصل کام ہے وہ کام آپ انجام دیتے رہیے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام امت مسلمہ کو جو ہے ایمان کی حالت میں ہماری محتتا فرمائے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیے گئے نمبر پر میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی